اب باری آپ کو پروانچل کے چندولی زلے کی سکلڈیہا ویدان سبا سیٹ کے پچھلے نتیجے کے بارے میں جانکاری دینے کے جس سے آپ کو یہاں سے سیاسی حالات سمجھنے میں آسانی ہوگی دوہزار سترہ میں چندولی کی سکلڈیہا ویدان سبا سیٹ پر قریب چو سٹھ فیزدی مددان ہوا اور اس سیٹ پر سپا کے پربو نارائن یادوں نے جیت درج کی انہوں نے بھاجپا کے سورے مڑی تیواری کو اس چناؤ میں شکست دی تھی اب باری آپ کو چندولی کے سکلڈیہا ویدان سبا سیٹ کے پچھلے تین نتیجوں کے بارے میں جانکاری دینے کی سکلڈیہا ویدان سبا سیٹ دوہزار سات میں دھانا پور ویدان سبا سیٹ کا حصہ تھا اور اب تب یہاں سے بسپا کے سوشیل سنگھ ویدائک بنے دوہزار بارہ میں مافیا برجے سنگھ کے بھتیجے سوشیل سنگھ نردلی سکلڈیہ سے چناو جیتے اور ورطمان میں سوشیل سنگھ سید راجہ سیٹ سے بھاجپا ویدائک ہیں وہیں دوہزار سترہ میں اس سیٹ پر سپا کے پربو نارائن یادوں نے جیت درج کی تو یہ ہم آپ کو اس سیٹ کا چناوی اتحاص بتا رہے ہیں اب باری ہے آپ کو چندولی کی سکلڈیہا سیٹ کے ان بڑے سیاسی چہروں کے بارے میں جانکاری دینے کی جو دوہزار بائیس کے رن میں مضبوط دھاویداری پیش کر رہے ہیں اس میں پہلا نمبر ہے سبا کے موجودہ ویدائک پربو نارائن یادوں کا دوسرا نمبر سید راجہ سیٹ سے ویدائک سوشیل سنگھ کا جو علاقے میں بڑا پرباو رکھتے ہیں تیسرا بڑا چہرہ بھاجپا کے سوری مڑی تیواری ہیں جو کی دوہزار سترہ کے رنر اپ رہے وہیں چوتھا بڑا چہرہ کانگریس کے دیویندر سنگھ کا ہے تو یہ جار بڑے چہرے ہیں اب باری ہے چندولی زلے کی سکل ڈیہا ویدانسوا سیٹ کے ان تمام بڑے چہروں کے بارے میں آپ کو سلسلے وار ڈھنگ سے جانکاری دینے کی اس میں پہلا نمبر سفا کے موجودہ ویدائک پربو نارائن یادو کا ہے پربو نارائن یادو سماجوادی پارٹی کے موجودہ ویدائک ہیں یادو مسلم پچھڑے طبقے میں گہری پیٹ رکھتے ہیں سماجوادی پارٹی کے بڑے چہرے کے طور پر علاقے میں پہچان ہے اور انہیں خوبیوں کے ساتھ یہ دو ہزار بائیس کے رن میں مضبوط دعویداری پیش کر رہے ہیں تو یہ پہلا چہرہ ہے اب باری ہے آپ کو چندولی کی سکل ڈیہا سیٹ کے دوسرے بڑے چہرے سے پرشت کرانے کی جن کی دعویداری فلال تو تی نہیں ہے لیکن یہ علاقے کا بڑا چہرہ ہیں اور یہ ہیں بھاچپا ویدائک سوشیل سنگھ سوشیل سنگھ سید راجہ سیٹ سے بھاچپا ویدائک ہیں دو ہزار بارہ میں سکل ڈیہا سیٹ سے نردلی ویدائک رہ چکے ہیں دو ہزار سات میں دھانا پور سیٹ سے بھاچپا ویدائک بھی رہے ہیں بڑا چہرہ ہے اور بڑا جنادھار ہے دو دو سیٹوں سے ویدائک رہے اب آپ کو سکل ڈیہا سیٹ کے تیسرے بڑے دعویدار سے بھی پرشت کراتے ہیں جو کی بھاچپا کا چہرہ ہے اور یہ ہیں سوری مڈی تیواری سوری مڈی تیواری دوزار سترہ چناؤ کے رنر اپ ہیں برامڑ اور سوڑ جاتیوں کی بیٹ سوری مڈی تیواری کی گہری پیٹ مانی جاتی ہے بھاچپا سنگھٹن میں بھی سوری مڈی تیواری مضبوط پکڑ رکھتے ہیں تو یہ ان کی خاصیت ہے اور یہ بھی سیٹ کا بڑا چہرہ ہے وہیں چوتھا بڑا اور مضبوط چہرہ آپ کو ہم اس سیٹ کا بتاتے ہیں اور وہ چہرہ ہے جو علاقے میں کانگریس سے ہیں یہ ہیں دیویندر سنگھ دیویندر سنگھ علاقے میں کانگریس کا بڑا چہرہ مانے جاتے ہیں تھاکور اور پچھڑے جاتیوں میں ان کی مضبوط پیٹھے ایک بڑا جنہ دھار رکھتے ہیں سرکار کی نیتیوں کے خلاف آواز لگاتار بلند کر رہے ہیں اور انہی کے دم پر یہ بھی 2022 کے رن میں اپنی دعویداری پیش کر رہے ہیں اور اب سیدھا روک کرتے ہیں اپنے پوروانچل کے جانکار اور ورش پترکار عرون مشرہ جی کا سر سکل ڈیہا سیٹ پر مافیا برجیس سنگھ کا دبدوا کسی سے چھپا نہیں ہے ایسے میں کیا 2022 کے چنانم ایک بار پھر سے ان کے بھتیجے دوشیل سنگھ یہاں سے بھاگ گیا آدمات سکتے ہیں اور اگر آدماتے ہیں تو تصویر کیا بن سکتے ہیں دیکھیں وہاں کا جو پرسیمن دھانا پور کے بعد وہاں جو پرسیمن ہوا 2012 میں تو سکل ڈیہاں جو ویدھان سوا سیٹ ہے وہاں چار جاتیوں کا ایک پرہتو ہے اس میں برامن ہیں تھاکور ہیں یادو ہیں اور دلت ہیں ان چاروں جاتیوں میں سب سے زیادہ پکڑ جس کی بھی رہی ہے 2007 میں اس میں بسپا سے یہ ویدھائک ہوا کرتے تھے سوسین سنگھ 2012 میں نردلی بنے بعد میں وہ سید راجہ انہوں نے 2017 میں چناؤ جی تھا یواؤں میں سب سے ادھا پکڑے دی کسی کو اس علاقے میں تھی تو وہ سوسین سنگھ کی تھی کہیں نہ کہیں سے ایک تو پریوار کا جو پرہتو رہا اس کو بھی آپ مان لیجئے اور کہیں نہ کہیں سے سوسین سنگھ کا اپنا چھتر میں وہ پریوار سے اتر انہوں نے بیوہار اپنا ایک اچھا بنایا لوگوں کے بیچ میں یہاں جہاں برامر ٹھاکر اور دلتوں کے جو ووٹ تھا وہ سوسین کو ایک مستپڑا جیت حاصل ہوئی اب کی بار کیونکہ اس بار 2017 میں وہ چناؤ سید راجہ سے لڑے ہیں تو اب اس بار ان کو ٹکٹ سکل دیہاں سے ہمیں تو نہیں لگتا ہے کہ سکل دیہاں سے وہ پھر چناؤ لڑنے کی کوئی کیونکہ سید راجہ انہوں نے اپنی ایک سید بنا چکے ہیں بنا لی ہے لیکن اگر سکل دیہاں میں کہہ سکل دیہاں سمی کرنوں میں وہ بھی سر آپ سے سمجھیں گے پرماناران سنگھ کی میں بات کریں گے لیکن ہم مددے سمجھ لیتے ہیں ایک بار باری ان مددوں کی جو آنے والے ویدانسوا چناؤں میں ہم کردار نبھائیں گے اور انہیں مددوں کی اوپر چندولی کی سکل دیہاں ویدانسوا سید پر جنتا اپنا بوٹ ڈالے گی سکل دیہاں سید کا پہلا بڑا مددہ خراب شڑکے ہیں جنہیں لے کر وادے تو کو ہوئے لیکن حالات جس کے تس ہیں دوسرا بڑا مددہ سکشہ کا ہے جسے لے کر علاقہ آج بھی بہت پچھلا ہے وہیں تیسرا بڑا مددہ سواست کا ہے جس کے مکمل انتظام نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کے بیچ ناراضگی کا عالم ہے تو یہ بڑے مددے ہیں وہیں سکل دیہاں سیڈ سے سپاہ ویدائک پرمو نارائنڈ یادو کاروپے کے وکاس کے کام میں بھاچپا دوسری پارٹیوں کے ویدائکوں کے ساتھ بھیدھاو کر رہی ہے جبکہ بھاچپا کے سوری منتیواری کی معنی تو اس بار جنتہ کا شروعباد انہیں ملے بھاچپا دوسری پارٹی کے لوگوں نے جنتہ کو بہت بڑے سپنے دکھا کر کے باقا کے اوٹ لے لیا سرکار بنائے لیکن آج جس بدلے کی بھاونہ سے کام کرنے کا کام سرکار کر رہی ہے چاہو بیپکچ کا ایمیلے بھاچپا دوسری پارٹی چھوڑ کر جتنے بھی ایمیلے ہیں ان کو دکاس کاریوں میں پوری طرح سے بھید بھاو کرنے کا کام کر رہے ہیں میں اپنے سیس نیتری کو بھاٹی جنتہ پارٹی کے نیتا اور ہمارے سانسات کیمنٹری منٹری بھارت سرکار میں جانکہ میں ناکھ پانڈے جی ہمیں ہمارے بیٹ کرتا ہوں اور بھاٹی جنتہ پارٹی کے سیس نیتری طرح بھی ہمارے بیٹ کرتا ہوں یہ ہم کو دوہزار سترہ میں انہوں نے کانڈیڈیٹ بنایا اور دوہزار بائیس میں میں جنتہ کے بیچ میں نیرے انتر چلا ہوں ہمارے بیٹ کرتا ہوں ہمارے بیٹ کرتا ہوں